بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک شاہز ابتاری کو آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ لی چینل آج کا یہ جو میرا پروگرام میں منایا ہے دکھ اور نہایتی افسوس کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہوں اپنے مفتی حضرات کی حوالے سے کہ آہستہ آہستہ کر کے یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کی نازیبہ اور بےہودہ خرکتیں جو ہیں آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں میرے اندازے کے مطابق مزید ایسی ویڈیوز سامنے آئیں گی ناظرین یہ لیٹس جو ویڈیوز سامنے آئیں یہ مفتی عبدالکوی جن کو پاکستان کی تمام تر شخصیات اور ہر ایک پاکستانی شہری ان کو جانتا ہے اور کیر آف حریم شاہ کے حوالے سے ان کا حریم شاہ کے ساتھ بھی اسکینڈل چلتا رہا حریم شاہ نے انہیں دھپر مارا اور اس کے بعد مفتی عبدالکوی صاحب کے خاندان والوں نے مفتی عبدالکوی صاحب کو مکمل طور پر گھر میں بند کر دیا اب جناب کی ایک ویڈیوز سامنے آئی بڑی حیرت انگیز اور بڑی نازیبہ قسم کی ویڈیو اب مفتی عبدالکوی صاحب اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں مجود ہیں جناب بیڈ پر ہیں اور ایک لڑکی کے ساتھ ویڈیوز کال پر چیٹ کر رہے ہیں ویڈیو کال پر اور ناظرین اس میں اس لڑکی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ جو چیٹ ہے ویڈیو کال وہ اپنا کیمرہ میوٹ کر دیتی ہے اور مفتی صاحب جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ سکرین ریکارڈر لگا کر اپنے موبائل میں وہ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے وہ مفتی صاحب کو جو ہے بات کر رہی ہوتے ہیں مفتی صاحب آہستہ آہستہ کر کے بے لباس ہونا شروع جاتے ہیں مطلب کہ عام الفاظ میں اگر میں کھل کر کہوں تو وہ اپنے بدن کے اوپر لگے تمام کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ تارکے پھینک دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ مطلب کہ ایسی بے اودہ ارکتیں کرنا شروع جاتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ان کی جو ویڈیو سامنے آئی وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور دکھائیں گے ناظرین یہ کوئی پہلی ویڈیو نہیں ہے اس سے پہلے مفتی عزیزور ایمان صاحب کی مدرسے کی بدفیلی کے ساتھ عبدالعزیز الرحمن مفتی نمبر ٹو مفتی عبدالقوی جناب فیل وقت تک پاکستان کے دو بہترین اور نامور جو مفتی عزیزور ایمان وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو چکے ہیں میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ایک تو ہمیں ان کو مفتی نہیں کہنا چاہیے دوسری یہ بات کہ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنخوں نے ایسے لوگوں کو مفتی کا لقب دیا ایسے میں کہتا ہوں کہ اب میرے پاس ناظرین مزید الفاظ نہیں ہیں اس کے اوپر بولنے کے لیے یقین مانے کہ ایسے علماء ایسے جو دینی تعلیم کو جانتے ہیں جو ہمیں دینی تعلیم کے اوپر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں جو اتنی مقدس ہستیاں اپنے آپ کو کہتے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ مفتی کا لقب لگا ہوا ہے وہ جناب ایسی بےودہ رکھتے ہیں کرنا شروع کرتے ہیں ناظرین اس لڑکی کا مقصد یہ تھا وہ لڑکی کون تھی یہ ابھی دا کسی کو نہیں پتا چلا لیکن وہ جو لڑکی تھی اس کا مشن مفتی صاحب کو ایکسپوز کرنا تھا سو ہو وہ ہو گئے آخر مفتی صاحب ایکسپوز ہوئے کیوں کیا یہ اخلاقیات سے اتنے گر چکے ہیں کہ آپ جو لڑکی ویڈیو چیٹ پر آئے گی یا جو بولے گی یا اس طرح کرتے جائیں گے ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی چلی جائیں گے آج جب یہ ویڈیوز آؤٹ آف کنٹری میں دیکھی جاتی ہیں تشکین مانے کہ اسلام کی بدنامی کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یار یہ مفتی ہیں پاکستان کے بڑی افسوس کی بات ہے نہایت افسوس اگر میں اس کے اوپر کروں تو کم ہے ناظرین مجھے اندازہ ہے کہ مفتی صاحب کی اور جو ویڈیو ہیں وہ سامنے آئیں گی اور وہ ویڈیو اس کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوگی جو کاروائی ہوگی وہ اب تک ہم منچاتے رہیں گے لیکن اس کے لئے گزاری سے کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیا کریں تاکہ ہر آنے والی لیٹرز اپڈیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے اور ناظرین کومنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ مجھے فیڈبیک ملتا رہے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ایک اہم اپڈیٹ تھی ہم نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اگر وہ ویڈیو آپ نے دیکھ رہی ہیں کومنٹ سیکشن میں جو پہلا کومنٹ آئے گا میں اس میں وہ لکھ دے دوں گا آپ جا کر وہ ویڈیو اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں نہیں تو ضرورت نہیں ہے اس کی اگر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی مرس کی جا دیجئے گا اللہ حافظ